میری منت ہے آپ سے عمر اور حج کے لئے جائیں اور آپ کو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر آپ یہاں سے کوئی سرمایہ لے کر نہیں گئے اور سرمایہ لے کر نہیں آئے ساری دعا محبوب ہیں دو چیزیں عمر اور حج کے لئے ایک لقت جاکم رسولن والی آئیت سورت طوبہ کی آخری دعا اور یہ ایک دعا وہ قرآن اور یہ حدیث بس ہمارے پاس قرآن و حدیث ہی تو ہے دوب کے بس ایسے گڑ گڑا کے سر چھکا کے تصویح اٹھانا ضروری نہیں لے لیں اچھی بات ہے دعا کے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہو جائیں کوئی حرج نہیں دل کیوں متوجہ کرنا ضروری ہے اللہ میں انہی اثر لکا مولا میں تجھ سے سوال کرتا تیرے غیر سے سوال نہیں کرتا میں تجھ سے سوال کرتا وَأَتَوَجَّهُ لَيْكَ بِنَبِيَنَا مَحَمَّدَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بس آپ شفقت فرمائے اس دعا کو یقین سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اور اگر حج عمرے پہ نہیں جا سکے اور جو ہو آئے اور موقع نہیں ملا تو یہاں سے بھی میرے پاس یہاں کا بھی ایک پیکیج ہے ایک دیسی پیکیج ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے جاگرے چل ماشا تو وہ یہ ہے تھوڑا جھوٹا آیا ہا وہ یہ ہے کہ حضور کی جالیوں کا تصور کر کے مواجہ شریف روزہ اتھر کا تصور کر کے کہ میں حضور کے روزہ کے سامنے بیٹھا اگر گئے نہیں تو جالیوں کا تصوریں تو دیکھی ہیں حضور کے روزہ کا تصور کر اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مقاصد کا انتقزہ حاجاتی جب حاجاتی پہ پہنچیں تو اپنی حاجت اپنی مقصد اپنے مقصد اپنی مشکل اپنی پریشانی اپنے مسائل زندگی کی مشکلات ان کا تصور کریں پر ایسی ٹوپ جائیں ایسے گڑ گڑ آئیں اور بھیکاری بن کے اور مختانچ بن کے اس سے باتیں کریں اللہ سے باتیں کریں اللہ کے حبیب سے باتیں کریں نہیں ہے شرک نہیں ہے یہ بیدت میں آپ کو شرک اور بیدت پہ نہیں لگا رہا انشاءاللہ اللہ مجھے سچی رہوں پہ سچا ہمیشہ رکھے بدلتے پتا نہیں چلتا میں آپ کو بیدت اور شرک پہ نہیں لگا رہا اللہ والوں نہیں لگا رہا یہ جو کچھ بتا رہا ہوں یہ سچے اقابر کی زندگی بتا رہا ہوں ہمیشہ رکھے باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں ہ